ابے کل موہی تو کیا منوس ہمارے گھر میں آ گیا لوگر سالن روٹی کے ساتھ سالن دیتے تو انہیں روٹی کے ساتھ نمک دے دیا ہے پتہ نہیں کب تم منوس ہمارے گھر سے نکلے گی وہ بچاری پریشانتی کہتی مانچی بس دوالو ہی پڑے ہوئے تھے انہیں کی بھوچیاں بنا کے آبوکال کھلا دیتی آگتہ کچھن میں کچھنے میں تھے جس دن سے تو منوس ہمارے گھر میں آئی ہے ہمارے گھر کی تو روٹی ہی ختم ہو گئی ہے پاڑا رنگا اوپر سے تیرا باتیں سنا سنا کلمت تھاک گئی ہوں چل چھوڑ بھاگوان چھوڑ اس کو کیسی باتیں کرتی ہے بچاری کے پیچھے پڑی رہتی ہے اکم بخت ہمارے گھر میں آکھ منوسیتی پھلا دی ہے روٹی نہیں کھانے کو ملتی بہت پریشان ہو گئی ہوں وہ بچاری چھپ کر کے ان کی باتیں سنتی اور کہتی ہے کھالا رنگ بھی کتنی عذیت کا ہی ہوتا ہے اپنے چھوٹی سی دوت سے باتیں کرتی ہے وقت گزرتا ہے اور اس کا سسر جو ہوتا ہے وہ حل چلاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے گرمی لگ جاتی ہے اس کو ادھر سے بیٹا اس کا جو ہے وہ گھر بنانے میں سمٹ ہوتا ہے وہ دینے جا رہا ہوتا ہے کہ سمٹ کا وہ بڑا دگڑا اس کے پاؤں پہ گرتا ہے اور اس کا پاؤں فیکچر ہو جاتا ہے بڑا پریشان ہوتا ہے اوپر سے اس کا جوٹر کہتا ہے کہ بہن جی اس کے پاؤں کا فیکچر ہو گیا اب یہ مہینہ سارا کام نہیں کر سکتا ہے اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے اپنے کیا کہ وہ چلا جاتا ہے وہ بچاری کہتی ہے ماں جی آپ پریشانہ ہوں میں کچھ کرتی ہوں میں کام کے لیے نکلتی ہوں وہ کام کے لیے نکلتی ہے اور اب کہتی ہے بابو جی کوئی گھر میں کام ہے تو مجھے بتا دیں ادھر ادھر پھر کے سارا دن گزر جاتا ہے ایک دروازہ رہ جاتا ہے کہتی ہے سلام آنٹی آنٹی کوئی کام ہے تو مجھے دے دے میں بڑی غریب ہو رہا تھوں میرے سسر کے ایکسیڈنٹ ہو گیا میرے شوہر کا پاؤں ٹوٹ گیا تو بڑی مہربانی مجھے تھوڑا سا کام دے دے وہ کہتی ہے میری نکرانی آج نہیں آئی تو چلو آج ایک دن کا کام کر لو وہ جھاڑو دیتی ہے بٹن دھوتی ہے اور اس کو پیسے مل جاتے وہ پیسے سے آٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے اس سے سبزی لوں تو دس روپے بچے ہیں تو کیا آئے گا میرے پاس اتنے میں سامنے مائی بڑی کہتی ہے اچار لے لو اچار بڑے مزے کا میٹھا کھٹا اچار دس روپے میں ایک پوری بوتل وہ کہتی ہے سکرتی میں چار لے جاتی میں روٹی کے ساتھ